اسلام علیکم جی صبح و خیر گوڈ مارننگ اور یہ سردیوں کی وہ صبح جس کا مجھے انتظار تھا دھن والی سے ہی چلٹ کر دینے والی اور یہ دیکھیں ابھی تقریباً ساڑھے ساتھ بجی رہے ہیں صبح کے اور اب دوباری کے جانے کی ٹائم میں نے دروازہ کھل ہے اور یہ محول ہے جی لاہور کا اور میں جو بول رہی ہوں نا میرے موں سے دھوانے کر لیا ہے یہ والی سردی مجھے بہت بہت پسند ہے یہ دیکھیں جی اور باہر کتنی زیادہ دھن دھونی ہے اب یہ بھی ہے ٹینشن کہ عبدالباری جو ہے وہ سلو سلو ہی جائے اور خیریت سے جائے کیونکہ جتنی کھلی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ دھن زیادہ فیل ہوتی ہے یہ دیکھیں جی مازہ آگیا عبدال بہت دھیان سے بائی چلانی ہے کیونکہ بہت سلو دھوند ہے تو سلو سلو چلانی پڑے گی یہاں سے تو باہر گلی نظر ہی نہیں آرہی ہے گلی نظر ہی نہیں آرہی ہے اتنی دھوند ہے الحمدلہ جی ہر موسم پیارا لیکن مسردیاں تو میری فیورٹ ہے چلے جی اندر چلتے یہ نہ ہو کہ ہم بیماری پڑ گئے اور آج موسم کے حساب سے جی دیکھیں لنچ میں کیا بن رہا ہے گرم گرم پوریاں وہ بھی بھابی کے ہاتھوں کی اور بہت ہی مزہدار لنچ بنایا تھا بھابی نے جی یہ پوریوں کے پیڑے اور یہ رہے جی چٹ پٹی سی آلو کی بجیہ جو پوریوں کے ساتھ بنتی ہے چار والی اور ساتھ بنا تھا جی سو جی کا حلبہ اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرف ہو رہی تھی پوریاں اچھا جی رات میں ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے بعد دن میں ہم نے وہ کھایا اور رات میں ہم نے کھایا چکن پلاؤ وہ بھی بھابی کے ہاتھ ہو گا تو آج میں جو ہے وہ دن سے بھائی کے گھر پہ ہی تھی اور پھر انہوں نے مجھے واپس گھر جانے نہیں دیا باجی بھی آگئی تھی تو ہم یہی پر بھابی کے ہاتھ کا کھانا آج انجوائے کر رہے تھے موسم کے ساتھ ساتھ بہت ہی مزہ آیا بہت ہم نے گپ شپ بھی لگائی اور کھانا بھی انجوائے کیا یہ بن رہا ہے ناشتہ میری چائے اور آج میں بنا رہی ہوں فرینٹوز عبدالل کی چھوٹیاں ہیں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کہ چلے جی آج اس کو فرینٹوز بنا کر دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آج میرے کے جی کپڑے میں نے دھوئے تھے اور کل سے دھونے اتنی زیادہ ہے کہ باہت اور ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں باہت سے تو کپڑے اندر ہی ڈالے ہوئے ہیں کہ خوشک ہو جائیں اور جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ کلاوڈی ہو رہا اور ابھی بھی ہلکی سی دھون رہا ابھی اس وقت تقریباً بجھ رہے ہیں ساڑھے دس آلموسٹ پونے گیارہ ساڑھے دس کے درمیان کا وقت ہے اور کافی زیادہ کلاوڈی ہو رہا ہے موسم اور باہر تو مطلب ڈال ہی نہیں سکتے کل تو خیال اتنی زیادہ دھونتی کہ فرش بھی بہت زیادہ گیلا تھا تو اب میں یہ سوچ ہوں کہ کپڑوں کو جو ہے وہ پیٹر آن کر کے اور پھر اس کی گرمائی سے جو ہے وہ سمیٹو تاکہ کیونکہ پھر پڑے 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 پھر گھر بکھرا بکھرا لگتا ہے تو چلے جی ہم اپنا ناشتہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھن کو ساف کر لیتے ہیں اتنا اچھا اس کو دپ کر کے رکھیں گے یہ بس اتنا دیکھنا ہے کہ یہ وہ نہ ہو جائے یعنی کہ ٹوپنے نہ لگ جائے لیکن برحال اچھے سے بیٹ کو بیٹ کر لینا ہے اور اس کو میڈیوم فرین پہ لیے ہم خوف کر لیں گے پھر آپ کو دیکھا کریں ہماری بیٹ 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 ریڈیو رہا ہے اور یہ یہاں پہ میری چائے بھی بن گئی ہے بس آپ جیسے یہ ریڈیو جائے گا اس کے بعد پھر قربان راشتہ کروں گی اور پھر دیکھوں گی کیا کرنا ہے لانچ اور ڈینر کے لیے کیا بنانا ہے اور باقی کام وہ بھی کیسے نمٹھانے ہیں موسیقی 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 لیکن اس کے بعد جو ہے بائی نکل کے بندہ انجوائے بھی کر لیتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو ایک انجوائیمنٹ کے طور سے لیا ہمنا ہمارے ساتھ تھی اور اس کی بھی چھوپنگ آج مین چھوپنگ جو تھی وہ ہمنا کی تھی اور ہم لوگ نے بہت انجوائے کیا اور بہت زیادہ ورائیٹی آئیوی ہے سکت مارکیٹس کے اندر سکنڈ بڑھ گئی ہے سکنڈ سے ورائیٹی زیادہ ہو گئی ہے اور ریٹس بھی سی طرح ہائی ہو گئے ہیں تو شالز اور ان کی تو بہت اچھی ورائیٹی آئیوی تھی اور بہت پسند بھی آیا مجھے یہ شال تو مجھے بہت پسند آئی تو اس کے بعد پھر ہمیں لگ گئی بھوک چونکہ ہمنا ساتھ تھی تو بھوک لگنی ہی تھی تو پھر ہم نے یہاں سے گرم گرم لیے فرائز اور فرائز رالے نے ہم نے اس کے اوپر اتنے سارے سوسز ڈال کے دیئے میو کیچپ ریڈ چلی سوس پرین چلی سوس جس میں اس کو سپائسی کر دیا تھا اور ساتھ ہی مسالہ بھی ٹال کی دیا تو ہم لوگوں نے فرائز کھائے بہت ہی مزا آیا سردی میں کھانے پھینے کا اپنا ہی مزا آیا اس کے بعد ہم نے جی اپنا سفر دعوان دعوان کیا دوبارہ سے اور آگے ہی ہم آگے مارکیٹ میں اور چلتے 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 بعد میں ہمیں فیل ہونے لگ جاتا کہ سردی کی وجہ سے ہماری ٹانگیں بھی اور ہاتھ پانک فریز ہونے لگ گئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ اور کام کرنا نمٹانا کمپلیٹ کرنا ضروری تھا کیونکہ بار بار آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور میرے بیک ڈراؤنڈ پر جہا رہی کہ میں صرف ایک میرے ہماری ٹھوڑا شیئر کرتی جاؤ اینیوے جی گھر آ گئے تھے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تھوڑا سا ریچ کے اس کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی اور میں بنا رہی تھی ہاتھ پرنگز میلینیڈ کر کے میں نے پہلے سے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے پھر یہی نکالا اور اس کو میدے کی کوٹنگ کی اور فرائے کرنے رکھ دیا کیونکہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا اور کیا بناوں ساتھ میں میں نے نکال لیے تھے فروزن فرائز اور ساتھ یہ فرائے کر لوں گی کمنٹ باکس میں ایک میسج کر دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اور اپنے ریویوز دے دیا کریں میری ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی بھی تنکید ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں تو یہ رہے جی ہمارے ہاتھ پنگز ویٹھ فرائز اور بہت اچھے بنے تھے اور بہت بچوں نے شوک سے کھایا میں تو چونکہ مارکیٹ سے بھی فرائز کھا کے آئی تھی اس کے بعد بھابی نے چائے بلا دی تو اس کے بعد مجھے بلکل بھی بھوک نہیں تھی لیکن بچوں کو میں نے کھانا دے دیا تھا تو اچھا جی ایک میں نے آپ کو ریویو دینا تھا میں لے کر آئی تھی ایکسٹرا ہاٹ پیری 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 ایکسٹرا ہاٹ ساوس میں نے ٹرائے کیا نینڈوز کا مجھے ملا نہیں چھوٹی پیکنگ میں بڑی پورٹل تھی اور میری عادت ہے کہ جب بھی فرس ٹائم کوئی چیز میں ٹرائے کر رہی ہوں تو اس کا سمال پیک ہی لیتی ہوں تاکہ اگر کی چیز اچھی نہ لگے تو وہ پھر ضائع نہ ہو تو یہ شنگریلا کا مجھے ملا شنگریلا ہے نا ہاں جی شنگریلا کا ہے اور یہ مجھے ملا ہے اور یہ میں نے ٹرائے کیا ہے اوزن ہم نے کیا بنایا تھا ریپس میں بھی میں نے ٹرائے کیا تھا تو یہ بہت اچھا لگا تو اس کو ٹرائے کیجئے گا ایکسٹر ہوت ہے اس کو آپ مائے وغیرہ کے ساتھ مکس اپ کر گیا ہے کیا جب کے ساتھ مکس اپ کر کے کھا لیجئے گا ادھر بس میں نیکس ٹائم اس کا مائیڈ والا بھی چیک کروں گی وہ کیسے لگتا ہے تو چلے جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا دینار مائے ویڈیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو